اراد روز بنتے ہیں بند کر ٹوٹ جاتے ہیں وہی اجمیر آتے ہیں جنہیں خواجہ بلائیں یہ بہت برانا شکل شیر ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یہاں پر اسی کو بلائے جاتا ہے جس کو کچھ غریب نواز دینا چاہتے ہیں میرا نام سید نادر علی شاہ خادم بزرخ خاجہ غریب نواز اجمیر شیر سے یہاں پہ ہر ایک آنے والا خالی نہیں جاتا اس دربار کی پرمپرہ ہے اس دربار کا یہ اسٹینگر ہے کہ یہاں پہ جس کو بلائے جاتا کچھ دینے کے لیے ہی بلائے جاتا ہے اور دوسری بات کہ یہاں پہ ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں کسی کا بھید باؤ نہیں ہے ہر دھرم کے لوگ یہاں دربار سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صاحب نے خواجہ غریب نواز کو آٹھ سو سال پہلے یہاں بیجا اور یہ کہاں کہ مہینو تین چشتی جو مکہ مدینہ نہیں آسکے وہ آپ کے دربار میں اگر حاضر دیں گے تو ان کی اٹنڈنس مکہ مدینہ میں لگی تو یہ غریبوں کا مکہ مدینہ بھی ہے جو حقیدت سے جو حج پہ نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ کمپل صلی ہے حج پہ عورت ہو یا مسلمان آدمی ہے اس کو جانا غریب آدمی نہیں جا سکے گا تو خواجہ صاحب کو حضور نے بیجا جو آپ کے دیدار کر لے گا اس کو حج کی بھی نصیب ہو جائے گی حج کے بھی سواب مل جائیں گے اس کو تو یہ غریبوں کا حج بھی ہے حقیدت مندوں کا اور ہندو مذہب کے لوگ وہاں جا نہیں سکتے ہیں اس لیے محمد صاحب نے غریب ناث کو یہاں بھیجا جو خواجہ کے دربار میں مدھر رکھ لے گا اس کی اٹنڈنس مکہ مدینہ میں بھی حاضری ہو جائے گا اور ابھی خوش رسی بھی بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب کے عورت چل رہا ہے یہ اردو رجب کا مہینہ کہلاتا ہے اور اس مہینے میں سرکار کا عورت منایا جاتا ہے عورت اس کو بولتے ہیں جیسے یہ ہندی اسحافت سے برسی ابھی چھے تاریخ جو آئے گی غریب ناث کی چھے رجب یعنی انگریزی چودہ تاریخ چودہ مارچ کو غریب ناث کا مہین عورت ہے جس کو عورت غریب ناث اور عید چشتیا کہاں جاتا ہے اس میں کافی تعداد میں ہر مذہب کے لوگ اس میں شرکت دیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور کافی تعداد میں ظاہرین آئے ہوئے ہیں کل جیسے کہ یہاں پہ دلی سے اور ہندوستان کی کافی درگاؤں سے مست ملک فقیر لوگ اپنی اپنی حاضری دینے یہاں آئے چھڑیاں لے کر کے جو ہندے جس کو رکھتے ہیں چھڑیاں وہ لے کر کے آئے انہوں نے حاضری دینے یہاں پہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے جو کچھ بھی مانگتے ہیں اللہ دینے والا ہے مزرگان دین جو ہے وہ وسیلہ ہے فاجہ غریب ناث کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ دعائیں کبھی کرتا ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے دلانے والے غریب ناث جو چاؤں مانگ لو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے ہاتھ ان کا جو چاؤں مانگ لو مگر شرط یہ ہے کہ ان کو عدب سے پیش آؤ جس طریقے سے یہاں دربار کا قانون ہے اس طریقے سے آپ حاضری دو جس کے جیسے کوٹ میں جاتے ہیں وہ وقیل کے ساتھ جج کے سامنے جا رہے ہیں یہاں کا دستور ہے جب حضور غریب ناث کے دربار میں جائے تو یہاں دربار کے جو لوگ ہیں جن کو ہم خدام حضرات کہتے ہیں خادم غریب ناث کسی نہ کسی سے رابطہ رکھیں کسی نہ کسی سے کانٹیک رکھیں ان کے ذریعے آپ حاضری دیں وہ آپ کو غریب ناث کے بارکم پیش کریں گے آپ کے لئے دعا کریں گے خواجہ صاحب کا ان کے ذریعے آپ پر فیض ہوگا آپ کے اوپر آشیبات تو ہر آنے والے کو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہاں پر جس مقصد سے آیا ہے وہ مقصد پورا ہو اور دوبارہ پھر خوشیوں کے ساتھ کامیابی کے ساتھ خواجہ صاحب آپ کو بھی بلائیں جو لوگ آپ کے چینل کے ذریعے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی آنا نصیب آمین خدا